اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب خیقریت ہے آج ایک نئے دن نئے بلوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں ہمیشہ ایک طرح میں اسی جگہ سے اسی پوائنٹ سے میں اپنا بلوگ جو شروع کرتا ہوں ویڈا یہ ہے کہ مجھے جو یہاں کے کھیت ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہیں ابھی میں پاکستان سے واپس آیا ہوں تو یہاں پہ کھیتوں میں اتنی زیادہ ہریالی ہے خوبصورت منظر ہیں یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں دیکھیں ما شاہ اللہ اتنا پیارا سینہ یہ ہر طرف سبزی سبز اور یہ جو آپ کو ریالی نظر آ رہی ہے یہ جی دان کی فصل یہ چاولوں کی فصل جو ہے وہ لگائے گئی ہے اور اوپر کا منظر دیکھیں بادل چھائے ہوئے ہیں یہاں پہ جو گرمی ہے اس کا بھی نامون شان تک نہیں ہے بارش ہو رہی ہے موسم بہت پیارا ہے زیادہ زیادہ تیمپرچر جو ہے وہ چیز تک ات سے زیادہ اوپر نہیں جا رہا ہمارا جو شہر ورچہلی ہے ورچہلی کو کیپٹل آف رائس بھی کہا جاتا ہے اس لیے یہاں پہ سب سے زیادہ جو پیداوار چاولوں کی ہوتی ہے وہ اسی پروونس میں ہوتی ہے جس کا نام ہے جی ورچہلی یہاں پہ یہ جو نیری نظام ہے بہت زبردست ہے ما شاء اللہ یہ دیکھے دان کی فصل کیا خوبصورتی ہے اور اس طرف یہ جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ یہاں کے فارم آس ہیں ورچہلی سے ہمیں جی تقریباً دس میرے لگتے ہیں ورچہلی کے پاس یہ کاؤٹ لیٹا ہے جس کا نام ہے ویکو لوں گا اس کو پر بھی پہلے کافی دفعہ ویڈیو جو بنا چکے ہیں ہمیشہ کے طرح یہاں پھول جو ہیں وہ رہتے ہیں پورا ساری رہتے ہیں تو چھوٹا سا یہاں کا وزٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہم واپس چلیں گے بہت زیادہ نہیں ہے اس لیے کوئی ویکنڈ تو ہے نہیں ایک نارمل ورکنگ ڈے ہے ہمیں گے آپ آپ جنگی یہاں سے کچھ خاص تو نہیں ہے بس چکر لگایا ایک اس طرح جو پہنچ چکے ہیں اپنے شہر ورچہلی میں آپ کھانے کا ٹائم وہ تو آ رہی گزر سکتا ہے دوپیر کا لیکن کچھ کھا لیتے ہیں یہاں ورچہلی میں ایک پاکستانیوں نے اپنے برگر شاپ جو ہے وہ کھول ہوئی ہے پہ حلال آپ کو جو کھانا جو مل سکتا ہے تو اس کا نام رکھا ہوا ہے جی برگر آما اس کا اگر ترجمہ کرے تو یہ کہلیں کہ برگر کو پیار کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بنایا اس کا نام انہوں نے یہ سامنے لکھا ہوا ہے برگر آما ہاتھ فریش جسٹ فور یو ناشاءاللہ بہت پیارا ہم ہولا یہاں کا یہاں بیٹھ کے بھی کھانا جو آپ کھا سکتے ہیں الحمدللہ جی ہم نے برگر جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے اب اس کو بعد میں کھاتے ہیں انشاءاللہ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو میں نے سوچا یہاں کا موسم جا وہ بتا دے اس لیے پاکستان میں جس طرح کافی زیادہ گرمی تھی لیکن بہت زیادہ انجائے کیا ماشاءاللہ وہاں پہ بھی اس وقت بھی آپ دیکھیں بادل چھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ زبردست تو یہاں اٹلی میں دو موسم چار رہے ہیں ایک یہاں کا سوتھ ایریا ہے اور جو نورد ایریا ہے نورد ایریا میں یہاں پہ پچیس سے زیادہ ٹیمپریچر نہیں ہے اور جو سوتھ ایریا وہاں پہ چالیس تک بھی جا رہا ہے کافی زیادہ گرمی ہے یہاں پہ تقریباً ہر روز ہی بارش ہو رہی ہے آنے والی دنوں میں انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیو وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو اس ویڈیو کو ہم یہی پیس کرنے کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر پسندہ لائک اور شیئر کر دیں اور جو میرے پاکستان کے جو ویڈاگز ہیں پلیز ان کو بھی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت میری طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ